بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بچے جو بستر کے اوپر ہی پشاب کر دیتے ہیں بستر کے اوپر ہی ان کے پشاب نکل جاتا ہے ان کے لئے بہت زبردست چیز ہے اور وہ حضرات جن کو پشاب بہت زیادہ آتا ہے جن کو پشاب کے بعد قطرے آتی ہیں پشاب کے ساتھ قطرے آتی ہیں جن کو پشاب کرنے کے بعد بھی ان کو کافی دیتا قطرے آتے رہتی ہیں پشاب جو ہے ان کا رک رک کے آتا رہتا ہے پشاب کی نالیوں میں سوج پڑ جاتی ہے اس کی وجہ سے جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے جلن ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے پشاب کرتے وقت اس کے لئے یہ بہت زبردست چیز ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لئے یہ بہت زبردست چیز ہے جن کو پشاب زیادہ آتا ہے جا پھر وہ بچے جو بستر کے اوپر پشاب کر دیتے ہیں رات کو سوتے ہوئے ان کے لئے بہت زبردست یہ خاص چیز ہے وہ لوگ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ان کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا تو اس میں چیزیں جو آپ نے استعمال کرنی ہے اس کا آپ نوٹ کرنے اور اس کو استعمال کریں اور اس سے فیدہ اٹھائیں چیزیں اس میں جو استعمال کرنی ہے نمبر ایک پہ ہم اس میں لیں گے خجورے خجورے ہم نے لینی ہے تین سے چار خجورے لے لیں پانچ سے سات بادام لے لیں اور ایک چمچ آپ نے لینا ہے سفیر جو تل ہوتے ہیں ان کا کرنا آپ نے کہا ہے کہ خجوروں کو رات کو پانی کے اندر بگو کے رکھ دینا ہے اور جو آپ کے پاس بادام ہے ان کو بھی پانی کے اندر بھگو کے رکھ دینا ہے اور تلوں کو بھی پانی کے اندر رات کو بھگو کے آپ نے رکھ دینا ہے پانی کے اندر ایک چمچ جو ہے وہ ڈال کے رکھ دینا ہے آپ نے کرنا کہا ہے کہ بادام کو علیدہ بھگو دینا ہے اور جو تلوں میں آپ نے تل بھگونے ہیں ان کو اور خجوروں کو ایک جگہ پہ آپ نے پانی میں ڈال کے رکھ دینا ہے کیونکہ آپ نے پانی اتنا ہے میں خجور اور تل کو ڈالنا ہے جتنا پانی آپ صبحوں کے ٹیم پہ پی سکتے ہو کرنا آپ نے کہا ہے کہ صبح کو خجور کے اندر سے اس کی جو گٹلی ہے آپ نے وہ نکال دینی ہے اور بدام کو چھیل لینا ہے چھیلنے کے بعد ان تینوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے اسی گلاس میں آپ نے مکس کرنا ہے جس میں آپ نے خجور اور جو صفید تل ہے پانی میں ڈال کے رکھے دے ان تینوں چیزوں کو ایک جگہ پہ کٹھا کر کے آپ نے گرینٹ کا لینا ہے وہی پانی جو رات کا آپ نے دونوں کے اندر ڈالا ہوا تھا وہ ہی پانی آپ نے لینا ہے اس سے زیادہ پانی آپ نے نہیں لینا اگر آپ اس کے اندر میٹھا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مزے کے حساب سے ٹیسٹ کے حساب جتنا آپ کو اچھا لگے اتنی چینی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں بھی کرتے تو خجور میٹھی ہوتی ہے تو اس سے بھی کام تقریباً چل جاتا ہے تو آپ اس میں میٹھا ایڈ کریں تو وہ آپ کی مرضی ہے نہیں ایڈ کرنا چاہیے تو اس کو گرینڈ کریں گرینڈ کرنے کے بعد اس کو آپ صبح و نہار مو پی لیں اگر بچے پشاب کرتے ہیں بستر کے اوپر تو ان کو پلائیں اگر بڑوں کو مسئلہ ہے پشاب زیادہ آتا ہے پشاب میں جلن ہوتی ہے جب پشاب کے بعد قطرے آتی ہیں وہ لوگ اس کو استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا پشاب جو ہے ان کا روٹین کے حساب سے آنا شروع ہو جائے گا یہ سردیوں کے موسم میں پشاب کا زیادہ آنے کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں صرف بیماری ہی نہیں ہوتی اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس میں میں نے بتایا ہے کہ پشاب زیادہ آنے کے اور کیا ریزن ہوتے ہیں کس وجہ سے پشاب زیادہ آتا ہے تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں نیچے دسکرپشن باکس میں دے دوں گا تو اس کو بھی آپ دیکھئے گا اس سے بھی آپ کو چل جائے گا پشاب کا بیماری کے علاوہ زیادہ کیوں آتا ہے اور اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا ویڈیو پسندہ آئے تو لائک ضرور کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی ایسی ہی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ